ٹوکیو اولمپکس میں پاکستانی اتلیٹ عرشد ندیم میڈل نہ جیت سکا لیکن سب کے دل جیت لیے جیبرن تھرو میں تگڑا مقابلہ کیا فائنل راؤنڈ میں ٹاپ آٹھ تک کالیفائی کیا لیکن قسمت میں ساتھ نہ دیا پانچویں پوزیشن حاصل کی پاکستان کا انتیس سال بعد اولمپکس میڈل جیتنے کا خواب پورا نہ ہو سکا کھلاڑی ہو فنکار ہو یا سیاستدان سب نے عرشد کی حمد کی خوب داد دی جیت کی دعا کی میاچنوں میں عرشد ندیم کا پورا گاؤں امڑ آیا فخر عالم نے گنگنا کر عرشد ندیم کو خراج تحسین پیش کیا محرم الحرام کا سیکیورٹی پلان تیار چاروں صوبوں اور وفاقی دارل حکومت اسلام آباد میں فوج تائینات کرنے کا فیصلہ یک محرم سے تیرہ محرم تک فاق فوج اور دیگر سیکیورٹی دارے سیویل انتظامیہ کی مدد کریں گے پنجاب کے نامزد بزیر اسد کھوکر کے بھائی مبشر کھوکر کو پرانی دشمنی پر قتل کیا بھائی اور چچا کے قتل کا بدلہ لیا گرفتار ملزم کا دوران تفتیش بیان کہا تقریب میں اسلحہ لے کر آیا کسی نے نہیں روکا پوسٹ موٹم ریپورٹ کے مطابق مبشر کھوکر کو قریب سے گولی ماری گئی پولیس نے دوسرے ملزم عمر حیات کو بھی گرفتار کر لیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی موجودگی میں قتل کی واردات مستلح حملہ آور کیسے آیا عثمان بزدار کی سیکیورٹی پر سوال اٹھ گئے پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کا نجی دورہ تھا پولیس کو وزیر اعلیٰ کی آمد کا صرف ایک گھنٹے پہلے بتایا گیا تھا تقریب میں واغ تھرو گیٹ پہنچانے کا ٹائم ہی نہیں ملا ملک بھر میں کرونا وائرس کے وار جاری ایک دن میں مزید تجانوے افراد کا اندقال چار ہزار سات سو بیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ اشاریہ دو فیصد ہو گئی پنجاب میں نائجیرین ویرینٹ کا انکشاف بھارتی ڈلٹا ویرینٹ کی لہر کراچی میں سب سے زیادہ وزیر الاسن کی مہمانی میں ان سی او سی کا اجلاس کراچی میں مصبت کیسز تین فیصد سے کم ہو کر اکیس فیصد ہو گئے سندھ میں نو آگست سے لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے بتا دیا کہا کرونا کیسز میں اضافہ رک گیا ہے تیس پینتیس دن احتیاط کر لیں تو کیسز مزید نیچے آ جائیں گے نادرہ کی غلطی ایکسپو ویکسینیشن سینٹر کے عملے کی غفلت کرونا ویکسین کے ڈیٹا کی غلط انٹری سعودی عرب جانے کے لیے ایسٹر زینکا لگوائی سیٹیفیکیٹ میں کینسائنوں کی انٹری کر دی کراچی کے شہری کی جمع پونجی داؤ پر لگ گئی ملک میں شفاف الیکشن کمیشن وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ووٹنگ ماشین تیار کر لی وزیراعظم عمران خان کا الیکٹرونک ووٹنگ مظاہرہ کارکردگی پر وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو شاباشی بھی دی پیپلز پارٹی کراچی پر قبضے کا خواب دیکھ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ انٹری کے لیے ویزے کی ضرورت پر جائے پی ایس پی کے چیئرمیل مصطفیٰ کمال نے سی آر سی ایڈمنسٹریٹر کو ناقابل خبول قرار دے دیا دس محرم کے بعد سندھ حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان ہزاروں اکر زمین اس وقت حکومت سندھ کی ملکیت ہیں جو غیر آباد ہیں اگر وہ حکومت سندھ اور زمین کو پاکستان کی شہریوں کے لیے اور خصوصاً سندھ اور کراچی کی شہریوں کے لیے استعمال کرنا چاہے تو آج بھی وہ ڈی سی ریٹ پر بلڈروں کو دوار پرس کو دے سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ منصوبہ محص ایک سیاست کی نظر ہوتا ہوا نظر آرہا ہے سندھ میں سستا گھر سیاست کی نظر وزیراعظم کی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت ملک بھر میں کم آمدنی والے گھروں کی تعمیر جاری لیکن کراچی سمجھ سندھ بھر میں اب تک ایک بھی سستا گھر تعمیر نہ ہو سکا یہ گلیاں جو ہے اس میں کھڑے بڑے بڑے سارے گھٹنے کھڑے بنے ہوئے چلنے پھرنے میں کافی ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے پشاور شہر کا علاقہ لہوری مسائل کی اماجگہ بن گیا گلی گلی میں کھلے مین ہولز میں گرنے کے خطرات نابینہ افراد پریشان ہو گئے رشتے کا تنازہ منڈی بہاودین میں بیٹی نے فائرنگ کر کے ماں کو قتل کر دیا ملزمہ فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئی ہوکارہ میں باراتیوں کا لڑکی والوں سے جھگڑا معمولی تل کلامی پر بینڈ باجوں کی جگہ ڈنڈے چل گئے متعدد افراد زخمی پولیس نے پہنچ کر جھگڑا ختم کروایا توابشا کے بعد سکھر میں بھی چمکادروں کی الغار لبے مہران پار کے درختوں پر سینکڑوں چمکادروں نے ڈیرے ڈال لیے شہریوں میں خوف و حراس موسیقی